اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی چلیے کمپیر کرتے ہیں ہمارے دماغ کو انسان کی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کمپیوٹر سے ایک ایورج کمپیوٹر سٹور کر سکتا ہے لگ بگ 250,000 پکچرز 20,000 سونگز اور کئی ساری موویز یہ اون ایورج 1 to 5 بلین پروسیسرز کو ایک ساتھ سمبال سکتا ہے اب کمپیر کرتے ہیں اس کو ہمارے دماغ سے ہمارا دماغ سمبال سکتا ہے لگ بگ 10 کورٹیلین آپریشنز ایک ساتھ ہر سیکنڈ اور بنا ہمیں پتا چلے اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ ابھی سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے آپ کی رگوں میں پرفیکٹ پریشر سے خون کون دوڑا رہا ہے آپ کے دل کی دھڑکنیں کون کنٹرول کر رہا ہے کیا آپ جانتے ہوئے اپنی ہرٹ پیٹ پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں نہیں آپ کے جسم کا پرفیکٹ ٹیمپریشر کون مینٹین کر رہا ہے تاکہ آپ زندہ رہ سکو وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے جسم کے ساٹھ ٹریلین سیلز کو چینڈ ٹریلین انٹرکشنز دے رہی ہے ہر سیکنڈ اس چیز کو کہتے ہیں دی سب کونشیس مائنڈ یہ سب باتیں سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی پاورفل چیز ہے لیکن ایک چیز جو یہ سب کونشیس مائنڈ نہیں کر سکتا اور وہ ایک چیز ہے ایک سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا کیا ہوتا ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہو اور آپ کو ایک ڈراؤنا خواب آتا ہے آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے آپ کو پسینی آنے لگتے ہیں اور آپ کے ڈر کی کوئی انتہا نہیں ہوتی لیکن کیا آپ سچ میں کسی خطرے میں تھے نہیں بلکہ وہ برا خواب آپ کے دماغ میں تھا رائٹ لیکن آپ کے دماغ کو اس کا پتہ نہیں تھا اس وجہ سے آپ کے جسم نے بلکل ٹھیک ویسا ہی ری ایکٹ کیا جیسا کہ وہ اصلی خطرے میں کرے گا ایک سٹڈی کی گئی تھی جہاں ایک پروفیشنل سکیر کو ایک مشین سے اٹیسٹ کیا جو مسل فائبرز کی ایکٹیوٹیز کو میئر کر سکے اور اسے صرف پہاڑ کے اوپر سے سکی کرتے ہوئے آنے کے لیے صرف سوچنے کے لیے کہا گیا بینہ اپنی باڈی کے مسلز کو یوز کیے تو صرف اس کے سوچنے نے اس سارے ایریاز کے مسلز کو ایکٹیو کر دیا جو نارملی اس کام کے دوران یوز ہوتے تھے یہ بات یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ سب ہو پایا صرف اس کے سوچنے سے اگر آپ نے پلاسیبو ایفیکٹ کے بارے میں سنا ہے تو وہ بھی بالکل اسی ریزن سے کام کرتا ہے بہت سارے ایکسپریمنٹس کیے گئے ہیں جہاں ایک گروپ آف پیشنٹس کو بیماری سے بچنے کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے اور دوسرے گروپ کو صرف بتایا جاتا ہے کہ انہیں وہی میڈیسن دی جا رہی ہے جو کہ ان کی بیماری کو ٹھیک کر دے گی لیکن اس کی جگہ صرف شوگر کوٹڈ پلز دی جاتی ہیں ٹریٹمنٹ کے بعد پتا چلتا ہے کہ دونوں گروپ کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اسے کہتے ہیں دی پلاسیبو ایفیکٹ صرف آپ کی سوچ کہ آپ کو میڈیسن مل گئی ہے اور آپ بہت جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے آپ کو سج میں ٹھیک کر دیتا ہے اس ایفیکٹ کو یہاں تک کہ سرجری میں بھی کام کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جہاں فیک سرجریز کر کے مریض کے صرف سوچنے سے ہی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کے اپوزٹ کچھ لوگ چھوٹی سی بیماری سے بھی نہیں جیت سکتے کیونکہ ان کا دماغ اس بیماری کو جیتنے کی جگہ اس بیماری کو اور زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اسے کہتے ہیں دی نو سیبو ایفیکٹ اور اسی لیے کچھ لوگ جنہیں ہم ہائپو کونڈری ایکس کہتے ہیں جو سوچتے رہتے ہیں کہ انہیں فیوچر میں کوئی بیماری ہونے والی ہے وہ بیماری انہیں ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کے لیے اپنے مائنڈ کو آلریڈی تیار کر دیا تھا تو دوستو یہ کوئی جادو یا میسٹری یا کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے یہ ایک سائنس ہے اور اس کے پیچھے بالکل ویلڈ اور پریکٹیکل ریزنز ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے دماغ کی اس طاقت کو کیسے استعمال کر پائیں گے تاکہ ہم بھی ایک خوش اور کامیاب زندگی گزار سکیں تو اسی لیے میں آپ کے ساتھ کائنات کا ایک ایسا قانون شیئر کرنے والا ہوں جس سے آپ اپنے دماغ کی طاقتیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھ جاؤ گے کائنات کے اس قانون کا نام ہے یہ بہت سمپل سا لاغ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا دماغ ایک باغیچے کی طرح ہے اور آپ کے تھوٹس سیڈز یعنی بیج ہیں اور آپ جو بھی بیج جو کہ آپ کے تھوٹس پلینڈ کرو گے اپنے دماغ میں آپ کو باہر ریالیٹی میں وہی تھوٹس مینیفیسٹ ہوتے ہوئے دکھیں گے جیسا کہ فار اگزمپل اگر آپ کو ایک سیب کا درخت اگانا ہے اپنے باغیچے میں تو آپ سب سے پہلے تازہ اور جاندار مٹی لاؤ گے پھر سب سے بہتر سیب کے بیج کو بھو گے انہیں ضرورت کے حساب سے پانی اور دوپ مہیا کرو گے اور جب وقت صحیح ہوگا اور موسم صحیح ہوگا اس بیج کو ایک بڑے سے سیب کا درخت بننا ہے اور یہی سیم چیز ہماری زندگی میں بھی سچ ہے بس اس باغیچے کی تازہ مٹی ہمارا دماغ ہے وہ بیج جو ہم بوتے ہیں ہمارے تھوٹس ہیں وہ پانی ڈالنا ہمارے ایکشنز ہیں وہ دھوپ ہماری فیلنگز ہیں ایک چیز کی میں آپ کو گیرنٹی دے سکتا ہوں اگر آپ کسی بھی آئیڈیا کو اپنے دماغ میں پلینڈ کرو گے اور فیل کرو گے کہ آپ اسے ایک دن ضرور پورا کرو گے اور سلولی اور کنٹینیوزلی اس پر ایکشنز لو گے تو اسے آپ کی زندگی میں مینیفیسٹ ہونا ہی ہے اس کے پاس اور کوئی بھی چوائس نہیں ہے کیونکہ یہ ایک لاہ ہے یونیورس کا لیکن اب آپ یہ سوچو گے کہ پھر کیوں بہت سے لوگوں کو وہ نہیں ملتا جو انہیں چاہیے اور اس کا جواب سمپل ہے کیونکہ وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں ان چیزوں پر جو انہیں زندگی میں نہیں چاہیے اب یہ ایک سنٹینس کے دو میننگز ہو سکتے ہیں اور آپ انہیں پلیز دھیان سے سننا کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں پہلا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جن سے وہ گھبراتے ہیں وہ نیگیٹیو تھوٹس پر اپنی زیادہ انرجی خرچ کرتے ہیں جس سے وہ اپنے دماغ میں خراب بیج بو رہے ہیں اگر وہ اس تھوٹ یعنی کہ اس بیج پر یقین کرنے لگیں گے تو وہ انجانے میں پانی بھی ڈالنے لگیں گے اور اس سے ایک زہریلا درخت اگے گا جو سب کچھ تباہ کر دے گا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر اپنا ٹائم اور انرجی خرچ کرتے ہیں جن چیزوں کی ضرورت انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو کوئی چیز اندر گہرائی میں بٹھانے کے لیے کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے آپ اسے جو بھی وجہ دوگے وہ بلیو کر لے گا اسے یہ جاننا ضروری ہے کہ کوئی چیز آپ کو کیوں چاہیے یا کوئی کام آپ کو کیوں کرنا ہے اور نہ کہ وہ آپ کیسے کروگے اگر آپ کی وجہ سٹرونگ ہوگی اور آپ دل سے یقین کروگے کہ مجھے یہ چاہیے کیونکہ یہ میرے لیے اس طرح سے امپورٹنٹ ہے تو تب آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو اس کا جواب مل جائے گا اور وہ آپ کو ایسی طاقتیں دے گا جو آپ نے کبھی محسوس ہی نہیں کی ہوں گی آپ کو اپنے اسے میں کیسے کر پاؤں گا اس کا بھی جواب مل جائے گا ایک بہت ہی پورفل انگلش کوٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت بار زندگی میں وہ چیزیں حاصل نہیں کر پاتے جو ہمیں چاہیے کیونکہ ہمارے پاس انہیں حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہوتی بلکہ ہمیں وہ وجہ کرنی ہے بار بار اسے دھیان میں رکھنا ہے اسے ہمیں اپنی ڈائری میں لکھ دینا ہے اور پھر وہ ہمارے سب کونشیس مائنڈ کو ایسا ٹرگر کرے گی کہ ہمیں وہ سوتے جاگتے کھاتے پیتے آئیڈیاز دیتی رہے گی کہ ہم وہ چیز کیسے حاصل کر پائیں گے اور اس طرح سے آپ اپنے سب سے پاورفل سب کونشیس مائنڈ کو یوز کر سکتے ہو صحیح طریقے سے تاکہ آپ اپنی لائف میں وہ سب حاصل کر پائیں جو آپ کو دل سے چاہیے اب اگر آپ کوئی بھی چیز اپنے بارے میں نیچے کومنٹ کر سکتے ہو تو ضرور کرنا اور ابھی سے یعنی اسی وقت سے اس پر یقین کرنا سٹارٹ کر دینا یہ ایک طرح سے پہلا قدم ہوگا ہمارے لئے اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بیل کو آن کر دیجئے اب ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی